بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ صاحب یہ پچھلے پروگرام کی ہی کانٹینویشن ہے اپنے ناظرین کو ڈیمائن کوانے کیلئے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے پروگرام نے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایکسٹریمزم ہے کیا ٹیررزم کیا ہے اور ہم نے لوگ صاحب سے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی وجوہات جاننے کی کوشش کی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسلام میں کس حد تک گنجائش ہے کہ وہ دوسرے عدیان یا دوسرے مذہب کی لوگوں کو کہاں تک برداشت کرتا ہے اور جو ہم نے جو مورن سٹیٹ میں کچھ کانفلیکس آ رہے ہیں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکس اب جب پچھلے دفعہ پروگرام وائنڈ اپ کرنا پڑا تھا ہمیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہم انڈیویجول کو رائٹ دے دیں تو شاید انڈیویجول کو لیڈ کرے گا پھر ہم انٹرنیشنل اس میں سینیریو میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ جہاں بھی میسز کسی اور ڈائریکشن میں جاری ہوں گی اور پولٹیکل گورنمنٹ کسی اور ڈائریکشن میں جاری ہوں گی تو یہ انڈیویجول کو ایک سٹیٹیشن ڈیویلپ ہوگی اسی سے گفتگو کا آج بھی سلسلہ شروع کرتے ہیں کیا یہ بھی ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جی لازمی طور پہ یعنی اگر اندرونی استحکام نہ ہو تو توازن بگڑے گا اور ایسے افراد کو موقع ملے گا جو چاہتے ہیں کہ انتشار مزید آگے بڑھایا جائے اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ محض یہ ایک معاملہ نہیں ہے بلکہ گلوبل لیول کے اوپر چار پانچ ایسے بنیادی اناثر ہیں دن کی بنا پہ انتہاں پسندی اور خاص ہو پہ تشید پسندی کا آغاز ہمارے ہاں بھی ہوا اور جہاں پر بھی ہوا ہے پہلا تو میں سمجھتا ہوں جو اس میں قابل غور نکتہ ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ اپنے ملک کے عوام کو ان کے حقوق فرام نہیں کریں گے ان میں بیچینی پیدا ہوگی دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ان کو معاشی طور پر دبایا جائے گا یہ جس پیدا ہوگی پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ثقافتی طور پر ایک ایسی جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو جس میں ان کی روایات ان کے تصورات کے مقابلے میں ابلاغ عامہ ہو نظام تعلیم ہو سرکاری ذرائع ہو وہ سب کے سب ان چیزوں کو پیش کر رہے ہو جو ان کے ثقافتی اقدار کے منافع ہیں پھر یہ چیز بھی کہ جہاں کہیں بھی افراد پائے جاتے ہیں کیا انہیں واقعتاً عدل و انصاف مل رہا ہے اگر معاشرے سے معاشرے سے عدل ختم ہو جائے تو پھر وہ شخص کیا کرے گا وہ چاہے گا کہ اپنے ہاتھ پر قانون لے کر اس کا حل نکالے اگر ایک گاؤں کے اندر آپ حملہ کر کے جون اٹیک کے ذریعے وہاں کی مسجد وہاں کا مدرسہ وہاں کے مکانات کو تباہ کر دیتے ہیں اور ایک خاندان کے پانچ چھے افراد وہاں شہید ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک بچہ باقی بچتا جو بمشکل بارہ سال کا اس کے پاس کیا چیز ہے یہ روکنے کے لیے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو بطور ایک بم کے استعمال نہ کریں کیوں اس کے پاس اب کوئی جزے لوس کرنے کی ہے نہیں تو یہ جب شکل پائدہ ہوگی تو لازمی طور پر وہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے کسی اور کا بھی صحیح خود بھی اس بات کا پورا امکان ہے کہ انتقام جذبے کی بنیاد پر وہ ایک ٹیوریس بن جائے ٹیوریس بنتے کیسے ہیں ایسے بنتے ہیں آسمان سے نہیں آتے اس لیے اگر آپ ہاتھ کو تبیل کریں گے اگر آپ لائیں گے معاشی عدل سیاج طور پر استقام ہوگا معاشی استقام ہوگا تعلیم ہوگی لوگوں کو احساس ہوگا کہ جو ان کے ثقافت ہے اس پہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا اسے خطرہ نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا یا اس کے ختم کرنے کے لیے قوت کا استعمال ناممکن ہے اسی لیے جو آپ اسطلاح سمع کرتے ہیں انٹیروریزم اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ڈسٹرائی دی ٹیوریسٹ یو بیکم جور سیلف اسٹیٹ ٹیوریسٹ ایکسیکلی تو یہ اس کا حل نہیں ہے حل اس کا یہی ہے کہ گفتگو کے ذریعے مسائل کے حل کے ذریعے اعتماد دوبارہ پیدا کر کے اس وضا کو ہموار کیا جائے جس میں جس ملک کے بھی شہری اس وعبا میں مبتلا ہو رہے ہیں اس وعبا سے وہ نکل سکے درکس اب ایک بڑا کنفیوزنگ پوائنٹ انٹرنیشنل کنفیوزنگ نہیں کہنے چاہیے یہ ایک ہسٹاریکل فیکٹ ہے لیکن بڑا جو موجودہ دور تک ہمیں امپیکٹ کرتا آ رہا ہے سلیبی جنگوں کا ہم نے بہت سونا ہسٹری میں آئیں جب بھی کسی کرسٹین سٹیٹ کے ساتھ اگریشن ڈیولپ ہوتا ہے ہم اس کو ایک ہسٹاریکل پرسپیکٹیو میں لنک کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ ہم ہوں یا پریزنڈ جارج روگو بوش ہوں کیا سمجھتے ہیں آپ کو ماضی کو اس طرح حال پر امپیکٹ ہونا یا اس کو اگریشن کی ایک سٹیٹ میں گائیڈ کرنا کس سب تک صحیح ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جہاں تک اس اسطلاح کا تعلق سلیبی جنگ کا یہ اسطلاح ہماری نہیں ہے یہ اسطلاح سلیبیوں کی ہے چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ کروسیڈرز ہیں چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں اور یہودیوں کو قوت کے ذریعے عیسائی بنانا چاہتے ہیں یہ وہ تعریف ہے جو بریٹانکہ میں اس اسطلاح کی درج کی گئی ہے ہم نے یہ کام نہیں کیا یہ کام ہم پہ کیا گیا ہم نے رسپونڈ کیا اس لیے اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جہاد کر سکیں جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پروسٹائزیشن ہے بلکہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو پروسٹائز کر رہے ہیں جو سلیبی جنگ کے ذریعے چاہتے ہیں کہ قوت سے آپ کو عیسائی بنائیں ان کو ریزس کرنے کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں کہ اس کا نام جہاد ہے جو بات آپ نے کہی اس میں ایک پہلو یہ غابل غور ہے کہ کیا ہمیشہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی کلیش مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا یا کسی اور کا ہو تو کسی ایسے ملک کا سربراہ جو کہتا ہو کہ وہ سیکولر ہے لیکن جب وہ اہدنامہ کرتا اس ادارت کا تو ہاتھ رکتا ہو بائبل کے اوپر امریکہ میں کیا یہ نہیں ہوتا ملک سیکولر ہے نا دستور سیکولر ہے لیکن کیا کوئی صدر ملک کا آجزہ کس کے بغیر اہد اٹھاتا ہے ایک ایسے ملک کا صدر جب شروع کرتا ہے عراق کی جنگ تو پہلے وہ چرز میں جاتا ہے جب سے آکے اعلان کرتا ہے وہ کیا ہم نے ایسا کبھی کیا کیا کسی مسلم دنیا کے ملک نے ایسا کیا کہ پہلے سربراہ گیا ہو جا کر کہ اس نے دو رکعت پڑھی ہو پھر جنگ کا اعلان کیا ہو اگر ہم پہ حملہ کیا گیا ہم نے اس کا جواد دیا تو یہ ایک دفاعی ہم نے کام کیا ہے گو اسلام آپ کو یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائی پھیل رہی ہے اور برائی کا ذریعہ رکھنا اور کوئی نہیں ہے سوائے جہاد کے تو آپ کو جہاد بھی کرنا چاہیے جہاد مہد مدافعانہ نہیں ہے لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو شکلیں پیش آئی ہیں ان کے اندر یہ ایک بہت بڑی وہی ہمارا پرگرام کا مقصد ہے تاریخ حقیقت ہے ڈاک سب ایک اسی جہاد کا پوائنٹ نکلا ہے تو اس پوائنٹ کو ڈسکرس کر لیں جہاد کی بھی تو شکلیں ہیں کچھ فورن اگریشن کے اگینسٹ ہے کچھ جو اپنی سوسائیٹی میں برائی پھیل رہی ہے ہم اس پرگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ جس وقت سوسائیٹی میں پھیلے ہوئی ہے جو کچھ ایسے اثرات ہیں ان کے خلاف بھی فائٹ کیا جائے کیا باز دفعہ ایسے نہیں لگتا جیسے ہمارا بہت زیادہ فوکس برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس طرف بھی تو کسی جہاد کو ڈیوٹ کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے جہاد پر تمہیں چاہیے کہ پوری ایک تفصیلی گفتگو کریں جس میں اس کے مختلف پہلوں کا جائزہ لیں لیکن جو سوال آپ نے اٹھایا ہے اس میں لازمی طور پر جہاد کی جہتیں ہیں رخ ہیں پہلو ہیں زاویے ہیں اور وہ سب قرآن کریم کے اندر ہیں اس پر ہم کسی بات تفصیل سے بات کریں گے لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ جہاد جہارت کے خلاف ہو اندر پسندی کے خلاف ہو تشدد کے خلاف ہو نسلیت کے خلاف ہو لسانیت کے خلاف ہو یہ سب جہاد ہیں لیکن ان سب جہادوں سے افضل جہاد قرآن کریم کی نگاہ میں وہ ہے جب امت مسلمہ کو تحس نحس کرنے کے لئے سازش کی جا رہی ہو اور اس پر حملہ کیا جا رہا ہو یا اس کا پلان کیا جا رہا ہو اس وقت امت مسلمہ کے تحفظ دین کے احیاء اور حق کے قیام کے لئے جو کام کیا جائے گا وہ سب سے افضل جہاد ہے اس لئے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ تسبیح کا جہاد بڑا ہے قرآن اپنا کریں تو صاف کہہ دیا ہے کہ آزم و درجہ ان کے لئے ہے جو نفس اور مال سے میدان جہاد کے اندر موجود ہیں دیکھیں میں نے ارس کیا آپ سے یہ تفصیل طلب موضوع ہے اس پہ ہمیں کچھ اور وقت تفصیل سے بات کرنی پڑے گی سہی سہی دوکس اب بریک میں بھی آپ سے ڈسکس ہو رہی تھی اگر ہم آہستہ آہستہ سلوشنز کی جانے بائیں میں نے اپس ایک بک کا ذکر کیا ان کا یہ تھیسس تھا کہ شاید اسلامی سٹیٹ جو بھی ہوگا اس کا رول موڈل کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ریلیجس انٹیٹی اور پولیٹیکل انٹیٹی کو یونیفارمٹی ہونی چاہیے یا وہ ایک ہی آتھاریٹی میں ہوں یا اس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں اس قسم کا رول موڈل یہ جو انارکی ہے کہ سٹیٹ کسی اور طرف جا رہی ہے میسز کسی اور ریبلینز ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کیا وہ سلوشن قابل عمل ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو حالی کا صورتحال اُبر رہی ہے اس میں تو ہمارے نام نحاد مخالفین نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ جسے وہ عرب دنیا کی بہار کہتے ہیں وہ ان کے لئے قابل قبول اس لیے ہے کہ ان جابر اور ظالم حکمرانوں کا دور ختم ہو رہا ہے یہ انہوں نے خود پالا تھا اور ان کی جگہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو آپ کے نمائندہ کہے جا سکتے ہیں جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں دیکھئے بنیادی جو پرابلم انٹیلیکچول پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دین کا ذکر آتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تھیوکریسی ہے اور اگر اسٹیٹ ایسی ہوتی ہے اس میں کہ دین کا دخل ہے تو وہ اسٹیٹ تھیوکریٹک ہوگی اس حوالے سے علامہ اقبال اور مونہ مدودی اور علامہ اصد ان تینوں حضرات نے جو کچھ لکھا ہے اسے آپ کبھی دیکھئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تھیوکریسی کا وجود آغاز سے نہیں ہے اور نہ آج ہو سکتا ہے بلکہ ریاست جو ہے وہ ایک ایسی اکائی ہے جس کے اندر دین اور دنیا انٹیگریٹڈ ہے ختم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض اللہ کے رسول ہونے کی بنا پر ایک مبلغ یہ نہیں تھی بلکہ آپ نے جہاں دین کو پھیلایا اس کے احساسات رہاست کا قیام کر کے یہ بتایا کہ رہاست ہوتی کیا ہے بنجھے کیا حضرات ہونی چاہیئے چنانچہ آپ ایک سیاسی فرماروہ کی حیثیت سے ایک حاکم کی حیثیت سے ایک قاضی کی حیثیت سے ایک دائی کی حیثیت سے آپ کی شخص مصفیتیں جگجہ ہو گئیں اور یہی چیز اسلام کا نظام شرحہ حیثت کے اندر ہے اسلامی ریاست کا مطلب بھی ہے کہ وہ انٹیگریٹڈ ہو سیپریٹڈ نہ ہو جو سب گفتگو کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھائیں گے فیلحال ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے اور اس مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ اسلام اور انتہا پسندی کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے موسیقی ناظرین اسلام اور انتہا پسندی کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے ساتھ جاری ہے ڈاکٹر صاحب ایک بہت اچھا کوسشن عبداللہ نے گجرات سے ہمیں بھیجا ہے عبداللہ کا یہ کہنا ہے کہ شاید جو سکول آف تھوٹس جو مختلف سیکس سے جن کا مقصد ایک انٹرپٹیشن تھا تاکہ کسی سلوشن پر پہنچا جا سکے ان کے نزدیک انتہا پسندی اور اس ٹیررزم کی وہ بہت بڑا اس میں رول پلے کر رہے ہیں اور بہت بڑا اس کا حصہ بن چکے ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے دیکھئے آپ نے جو سوال اٹھایا ہے بڑا اہم سوال ہے اس لحاظ سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ہی میں نہیں بلکہ بہت سے مقامات پر جو چھوٹے چھوٹے گروہ جو حدود میں آ جاتے ہیں وہ گروہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی تعبیر ہے وہی اس مذہب کی اصل تعبیر ہے چنانچہ کرسن فنڈیمنٹلزم بودھس فنڈیمنٹلزم جویش فنڈیمنٹلزم ان سب کے اندر ایسے طبقات پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی تعبیر کو ہتمی تعبیر تصور کر لیا ہے اسلام کے حوالے سے یہ بات قابل غور ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دین کی ایک سے زائد تعبیرات ہوں چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات مشاورت سے تیہ ہوتے ہیں مشاورت کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک مسئلے کے اوپر جب تک زیادہ آرہ نہیں پائے جاتی مشاورت کیسے ہوگی گویا کہ وہ چاہتا ہے کہ غور کیا جائے نئے حل نکالے جائیں اجتہات کیا جائے لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو رائے دی جائے اس کو آپ ناپیں تولیں قرآن حدیث کی بنیاد کے اوپر اور جو اس سے قریب تر ہوں اسے اختیار کر لیں باقی کو چھوڑ دیں پرابلم میں پیش آ رہی ہے کہ دین کو بغیر مجموعی متعلق بغیر مکمل قرآن کریم کو سامنے رکھے بغیر مکمل شرط پاک کو سامنے رکھے ہم کرتے ہیں کہ شرط پاک کے ایک پہلو کو لے کر کے اور پھر ہم سے یہی مکمل دین ہے مثال کے طور پہ ایک انتہائی بنیادی چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ اورل ہائیجین مسواق کا استعمال یہ غیر معمولی سنت ہے لیکن کیا صرف یہ سنت ہے اگر ہم کہیں کہ یہ سنت ہے صرف تو یہ انتہائی پسندی ہوگی جبکہ یہ سنت کا ایک اہم حصہ ہے بنیادی حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بے شمار اور سنتیں انہوں نے ہونا چاہیے فرقہ واریت کے بنیادی یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو لے کے بیٹھ جائیں باقی سب کو بھول جائیں یہ اس وقت دور ہوگی جبکہ مختلف دینی طبقات گفتگو کریں تبادلے خیال کریں اپنی بات کو پیش کریں دوسرے کے بات کو سنیں انسان ایک ایسی چیز ہے کہ سننے کے بعد دیکھنے کے بعد رائے تبدیل کرتا ہے یہ نہیں ہوشہ کتا کہ اگرہ تبدیل نہ کریں بلکل لیکن دور صاحب یہاں پہ میں ایک کلیریفیکیشن چاہوں گا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اس سے پچھلے پروگرام میں یہ گفتگو کی تھی کہ کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو جب وہ آپ کے ساتھ ایک پیسفل ایگرمنٹ کے ساتھ رہ رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ نفرت کا اس کے ساتھ تاثب کا کوئی رائٹ نہیں بنتا بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ویدن اسلامی سوسائیٹیز ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے سیک کو جو اسی خدا کا ماننے والا ہے جو اسی قرآن کو پڑھنے والا ہے جو اسی پروفیٹ کا کلمہ پڑھنے والا ہے کس حد تک نقصان پہنچا رہا ہے اسلام کے ایک اوورال دیکھئے اسلام نے ایک پیرامیٹر تیہ کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو وعدہ اللہ شریک مانتا ہے خادم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین ہیں یہ دو باتیں ہیں جو شخص بھی مانتا ہے وہ مسلمان ہیں اگر وہ کسی بنا پر کچھ فرائض پورے نہیں کر رہا تو اسی کیٹیگری کافر کی نہیں ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ فسق آ گیا ہو ہو سکتا ہے کہ بعض ماں میں کچھ شرک بھی آ جائے لیکن مسلمان وہ پھر بھی رہتا ہے ہم نے یہ کر لیا ہے کہ اگر ہمارے خیال میں جو اسلام کی تصویر ہے اس سے وہ ایک بال برابر کھسکا تو کافر ہو گیا یہ اپروچ اسلام کے نہیں ہے یہ بھی گوئے ایک انتہا پسند اپروچ یہ انتہا پسندی کی اپروچ ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھیں کہ وہ جب تک ان دو باتوں کا اقرار کر رہا انکار نہیں کر رہا وہ مسلمان ہیں راہ سبا لیے کہ اسلام کے باہر کے فرقے اور ان کے ساتھ کوئی اختلاف یا ان پر تشدد اس کی اسلام مخالفت کرتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی آپ کے شہری ہیں وہ غیر مسلم ہیں ان کو پورا تحفظ دیا جائے گا اور اس بنا پر اسلام کی آشت کے اندر اگر ایک غیر مسلم بھی اپریسٹ ہے تو اس کے لیے خاتم نے یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ قیامت میں اس کے طرف سے استغاثہ کریں گے یعنی اگر کسی غیر مسلم کو آپ تکلیف پہنچاتے ہیں ناجائز طور پر تو رسول اللہ علیہ وسلم خود اس کے وکیل بنیں گے جو دین یہ کہتا ہو اس دین کے اوپر کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کو ایک سینگرہ سیند اقرار دیتا ہے اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ہر شہری کو اس کے پورے حقوق ملے حتیٰ کہ ایک پرندہ بھی اگر آپ مارتے ہیں بغیر وجہ کے تو آپ اس کے وکیل ہوں گے قیامت کے اندر یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو تحفظ ملے یہ بے بنیاد بات ہے کہ چونکہ فرقے بن گئے ہیں ہمارے ہاں تو ان کو مورد ازام ٹھائی حجی گریہ آپ ان کو ازام دے دیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت امریکہ کے اندر دو سو جکو نائز چرچ پائے جاتے ہیں صحیح جن کی الگ الگ کریڈز ہیں صحیح جن کی الگ اثریقی عبادت ہیں اس کے باوجود چونکہ وہاں پہ قانون کی گرفت ہے ان میں جنگ نہیں ہوتی بلکہ ہم نے چونکہ ملک میں قانون کا احترام ختم کر دیا ہے اس لیے کوئی بھی فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اس کے پیچھے سیاسی قوت موجود ہے اس کے علاقے کا ایم پی اے اس کے علاقے کا سینیٹر اس کے علاقے کا سیاستدان اس کا پش بنا ہے اسے کوئی پرواں نہیں اس چیز کو ختم کرنا ہوگا جب آپ ملک میں قانون کے بالا دستی لے کر کے آئیں گے لوگوں کو تحفظ دیں گے تو فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی صحیح روک سب اسی سے فرقہ واریت سیلنگ بہت خوبصورت آپ نے بات کی مدرسے کا ہم انٹرنیشنل ہی آج سن رہے ہیں ایک بہت وائٹل انسٹیوشن ہے جب فارمل ایڈوکیشن سسٹم نہیں ہوتی تھی تو انہی مدرسوں سے بہت بڑے بڑے علماء بھی سامنے آئے کیا وجہ ہے کہ آج یہی مدرسے آپ ویسٹ میں کسی بھی جگہ نام لینے وہ آپ کو کہیں گے دیزر دی اپی سنٹر سورس اف ٹیررزم اس امپریشن کو کیسے ختم کیا جائے اور یہ امپریشن کس حد تک بجا ہے دیکھئے پہلی بات ہے کہ امپریشن درست نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آوٹ آف پروپورشن بلو کیا گیا ہے اور انتہائی غلو کے ساتھ بیان کرتے ہوئے یہ تحصیل پیدا کر دیا گیا ہے کہ مدرس سے فساد کی جڑھیں ایسا نہیں دوسری بات یہ کہ مدرسوں کا جو بڑھنے کا سلسلہ ہے وہ بھی ایگزیجریٹ کیا گیا ہے اس کے عدر شمار درست نہیں ہے تیسری بات یہ کہ مدارس کے اندر جو چیز سکھائی جاتی ہے میری معلومات کی حد تک وہ یہ ہے کہ تلاوزہ کلام پاک کیسے ہو صحیح تحارت کیسے ہو نماز کے مسائل کیا ہیں طلاق کے مسائل کیا ہیں میرے علمیں کو مدرسہ نہیں ہے جو پندرہ سو سال میں سکھاتا ہو کہ ہوا جاں کس طرح اڑایا جائے کلاشروں میں کس طرح چلائے جائے ایٹموں میں کس طرح بنایا جائے کسی کے علماء میں شامل نہیں ہاں اگر کسی دور کے اندر یہ کام کروایا گیا تو کروانے والے وہ تھے جو آج ان کو الزام دے رہے ہیں صحیح دوسری بات یہ کہ مدرسے کا تعلق جو ہے وہ تعلیم کے ایسے نظام سے ہے جو کمپریہنسیو ایڈیوکیشن فرام کرتا تھا ہمارے مدارس کے اندر فیزکس کیمسٹری ایسٹرانومی جیوگریفی میڈیسن کساسات فق تفسیر حدیث لوجک پڑھائی جاتی تھی صحیح ہم نے اس کو محض محدود کر دیا مجد کی امامت کے لیے صحیح اس نے صاحب کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھا کہ یہ محض مجد کے امام بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں یہ غلط اور چونکہ یہ رواہ چلتی رہی ہے کافی صدیوں سے ہمارے پاس اس لیے مدارس کی ایمیج ڈسٹورٹ ہوئی ہے اور اس میں کمی آئی ہے ورنہ مدارسی سے نکلنے والے تھے غزالی ابن سینہ ابن تفیل اور آپ کے فیزیسٹ اور آپ اپثیمالوجیس جو نے مدارس سے پڑھا کر کام کی ہے بلکل ایسا ہی ہے اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ مدارس بریادیں اگر اس میں کوئی کمی ہے اس کو دور کیجئے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تعلیم کا جو کہ نہ سکاری تعلیم نہ پریور تعلیم پورا کر سکتی ہے ہمارے ملک تناسوی پر ناخاندگی کا اس کو دور کرنے کے لیے اگر ہم مدارس کو استعمال کرتے ہیں صحیح طور پر تو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے روکس اب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے فیلحال ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین اسلام اور انتہا پسندی کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں بریک کے دوران روکس صاحب ہمیں سعودی عرب سے فرحت نے یہ کال کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان مسلمان اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پروم ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ساتویں صدی عیسوی میں یا اس کے بعد سے وہ اپنے مسائل کا حل ماضی میں کیوں ڈھونڈتے ہیں کیا یہ بھی فنڈمنٹلزم کی ایک قسم ہے وہ موجودہ دور یا آنے والے دور کے مطابق اپنے حل کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ یہ اپروچ غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام وہ باہد دین ہے جس نے قرآن کریم اور سنت متحرہ کے ذریعے دو ایسے اصول فرام کیے ہیں جو نون ویریابل ہیں یہ دو ایبسولیوٹ یا یونیورسل پرنسپل ہیں جو چینج نہیں ہو سکتے نہ انہیں ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں دنیا کے جتنے بھی قانون کے نظام ہیں سیاسی نظام ہیں ان سب کی بنیاد انسانوں کے بنائے ویریابلے اصولوں کے اوپر ہیں اور انسان اپنے تمام صلاحیت کے باوجود سوچ سکتا ہے بیس سال پچاس سال سو سال اس آگے نہیں سوچ سکتا پانچ سال بھی سوچ لے گا لیکن کیا سوچ سکتا ہے ملینیم کے حوالے سے نہیں سوچ سکتا جبکہ جو قوانین دیئے گئے ہیں قرآن پاک میں اور شیرت پاک کے ذریعے وہ قیامت تک کے لیے ہیں اس لیے ہم ان کے دب دیکھتے ہیں لیکن جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے اور بعض رائے جو معروف ہیں اجتہاد کا طریقے بہت سے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ان دونوں سے ایکسٹریک کریں اور نئے مسائل کا حل کریں جس سے ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ حل کرتے ہیں وہ لنکٹ ہیں آپ کے فیت کلچر ہسٹری کے ساتھ صحیح اور اس لیے وہ ان میں ایک الائنمنٹ ہے ان میں ایک راپور ہے ان میں ایک تعلق پایا جاتا ہے اندرونی اس کے مقابلے میں اگر آپ وقتاً وقتاً میار بدلتے رہیں all the time change your criteria صحیح تو کیا ہوگا انارکی ہوگی تزاد ہوگا ٹکراو ہوگا صحیح آج آپ براتے قانونیں کل اسے آپ بدل دیجئے صحیح قرآن اور سنتج جو ہیں وہ ہمیں مستقل بنیاد فرام کرتے ہیں آئندہ کے مسائل کا حل کرنے لوگ صاحب لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں بعض دفعہ ایسے مسائل سامنے آتے ہیں اجتہات کا آپ نے ابھی ذکر کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اجتہات چونکہ اس کے اندر اب وہ ایک رکھ چکا ہے اس کا سلسلہ جس میں امہ کا اجماع ہو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم علماء کا ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ سلوشنز موڈن ٹائم کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرتے چونکہ وہ اس میں کسی حد تک پیچھے رہ گئے ہیں تو اب لوگ پھر بلینڈی باز ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں باز اپنی انٹرپیٹیشن دے رہے ہیں دیکھئے اس میں تین پہلو سامنے رکھیے ایک تو یہ کہ یہ بات بے بنیاد ہے کہ اجتہات بند ہو گیا اجتہات مسلسل جاری رہا ہے اور آج بھی جاری ہے دوسری بات یہ سامنے رکھیے کہ اجتہات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض طلاق اور نکاح کے حوالے سے کوئی فتبہ دیا جائے کہ طلاق تین ہوئی یا ایک ہوئی بلکہ اجتہات کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا معاشی نظام ملک کے سیاسی نظام کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو مسائل انوارنمنٹل ہیں محولیاتی مسائل ہیں ان کے اوپر دین کیا ہے نمائے فرام کرتا ہے یہ کون بتائے گا جس کو علیہ بین آتی ہو محولیات کی جس کو دین کے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو یہ دونوں طبقات جو ہیں ایک جو کلیم کرتا ہے کہ ہم جانتے ہیں بہت سیاست کو دوسرے جو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں دین کو کیا ان کو محولیات کے حوالے سے انوٹومی کے حوالے سے پوری معلومات ہیں آپ جب ایسے افراد لائیں گے جو ان دونوں پہلوں کو سمجھتے ہوں وہ اجتہات کریں گے اور وہ مسائل کا حل ہوگا صحیح دوکس اب ایک تو یہ بتائیے جو امامت کا ایک انسٹیوشن تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی قسم کے ایک انسٹیوشن کو ریوائیو کر دیا جائے ایک سینٹرل گائیڈنس رہے شرعی معاملات میں تو اس قسم کے ایشیوز کو سولف کیا جا سکتا ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا ادارہ تھا تاریخی طور پہ ہمارے ہاں امامت کا تصور کوئی نہیں پائے جاتا بلکہ ہمارے ہاں ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو کہ امام کا مقام دیا گیا صحیح گویا کہ امام حنیفہ امام جعفر صحیح امام احمد ابن حنبل یہ امامت کا کوئی ادارہ نہیں ہے بلکہ اس بنا پر کہ وہ علم کے ایک سمندر ہیں انہیں امام کہہ دیا گیا صحیح گویا پریسٹورٹ ہمارے ہاں نہیں ہے چھریسٹورٹ ہے عیسائیت کے اندر ہندوئزم میں اور مقامات پر جو شخص بھی آج کے دور میں صحیح دین کی پوری معلومات رکھتے ہوئے حالات حاضرہ کا اہاتہ کرتے ہوئے کوئی رائے دے گا اور وہ رائے وہ جو عالمانہ ہو سنجیدہ ہو اس کو امام کہا جا سکتا ہے امام کے لئے شرط نہیں ہے کہ خواہ شکر وضع قطع ہو اس کی بلکہ وہ فرد جو دین کے مسائل کو پورا سمجھتا ہو گہی نگاہ رکھتا ہو اور مسائل کا حل کر سکتا ہو اس سے کہا جائے گا جیسے کہ امام خمینی امام حسن لبنہ امام مودودی بے شمار افراد آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام کا ان کو درجہ حاصل یہ شرط نہیں ہے کسی ایک فرقے یا کسی کے ساتھ روک صاحب ایک کالر نے ہمیں یہ بھی پوچھا ہے ان کا یہ تجویز سمجھ لیں یہ سیجیشن سمجھ لیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلم اسلامی سٹیٹ کا خلیفہ وہی ہو جو امام بھی ہو تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں نہیں اگر امام سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھانے والا امام تو یہ تو بنیادی چیز ہے جو ایک مسلمان کو آنی چاہیے خلیفہ کو بہت اشیطہ سے آنی چاہیے اسلام یہ توقع رکھتا ہے کہ ایک عام شہری بھی اتنا قرآن جانتا ہوگا اور نماز پڑھا سکتا ہوگا ایسے خود پڑھتا ہے اس لئے خلیفہ نے ہمیشہ امامت کی قیادت کی بدور امام کے بھی لیکن یہ شرط نہیں ہے یہ شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وہ امامت بھی کر سکتا ہو اور کرتا ہو اسی بنا پر اگر کوئی امامت نہیں کر سکتا تو وہ خلیفہ بھی نہیں بن سکتا یہ شرائط میں سے ایک شرط ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں خلیفہ بیمار ہے کوئی اور امامت کر لیتا ہے کیا فرق پڑتا ہے یا وہ باہر گیا ویاکمور سے وہ کر لیتا ہے تو یہ دونوں چیزیں متزاد نہیں ہیں ایک خلافہ خلیفہ جو ہے جو ہے آج ہم کہتے ہیں پریزن پاکستان اگر وہ امامت کرتا ہے تو اس میں کیا قبات ہے لیکن کیا ایک ایسا شخص جو نہ خود نماز پڑھتا ہو نہ جانتا ہو امامت کر سکتا ہے تو ہمارے نظام کے اندر صدر مملك کے لیے ضروری ہوگا وزرام کے ضروری ہوگا کہ اسے کم از کم اتنا علم ہو کہ وہ نماز پڑھا سکے صحیح اپنے بیورز کے سوالوں کو زیادہ شامل کرتے ہیں اکرام صاحب نے ہمیں لاہور سے سوال کیا تھا کہ اسلام کا پھیلاؤ تو اس کی ویلیوز اور اس کے کریکٹر کی وجہ سے ہوا ہے اور ان کا یہ سوال ہے کہ وار کے اندر بھی بہت ساری ویلیوز کو فالو کیا جاتا ہے اور ان کے نزدیک جو گوریلا وارفیر ہے جو مورڈن ٹیکٹکس ہیں اور جس میں سویلینز کو لاس پہنچایا جاتا ہے کیا یہ اسلام ایک طریقہ ہے دیکھئے اس میں تو اسلام بڑا واضح طور پر ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو بھی نون کومبیٹنٹس ہیں انہیں آپ نہیں ماریں گے نہ صرف یہ بلکہ اس بات کی واضح ہدایات موجود ہیں کہ اگر آپ جائیں اور راستے میں کوئی باغات ہوں جانور ہوں ان کو بھی آپ ضائع نہیں کریں گے جو دین یہ حکم دیتا ہو کہ دشمن کے باغوں کو جاملوں کو نہ مارا جائے کیا وہ یہ علاوہ کرے گا کہ ان کومبیٹنٹس کو آپ مار دیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر چیز کے حوالے سے ہمیں واضح ہدایت بھی دیتا ہے اور وہ ایک نیا راستہ بتاتا ہے صحیح اس لیے یہ تصور غلط ہے کہ جو لوگ جنگ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو جہاں جا کے جس کو چاہیں تباہ و برواد کر دیں یہ اسلام کے حصول کے مطابق نہیں روکس اب آج بھی پروگرام کے ہمارے وقت ختم ہو رہا ہے ایک دو کوئسٹنز ابھی رہتے تھے لیکن اس کو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں کانٹنیو کریں گے آخری سوال میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بھی شدد پسندی اور انتہا پسندی کی رپیٹ میں ہے اور عالم اسلام بھی ہے اور چونکہ ہماری سوسائٹیز چونکہ ہمارے ملک اس کی رپیٹ میں ہے تو اس کا دھبا اور اس کا لیبل بھی ہمارے ریلیجن کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا کچھ سلوشنز جو آپ سمجھتے ہوں دیکھیں پیہ تو یہ کہ ہم وکٹم ہیں ٹیررائزیشن کے ہم اس کے اورجنیٹر نہیں ہیں ہمیں ٹیررائز کیا گیا ہے عراق میں افغانستان میں پاکستان میں جس کی بناہت پر حد عمل یہ ہوا ہے جب یہ بیرونی حملہ ختم ہوگا اس میں کمی خود بخود آ جائے گی لیکن اصل میں جو حل ہونا چاہیے وہ اسی وقت ہوگا جب آپ ملک کے اندر قانون کے باردرسی لے کر کے آئیں ملک کے اندر تعلیم کو آپ عام کریں ملک میں آپ صحت کے ذرائع کو لوگوں کو فراہم کریں ملک میں آپ لوگوں کو عزت نفس دیں اور یہ نہ سمجھیں کہ جو بھی عوام ہیں وہ آپ کے غلام ہیں اور آپ ان کے بادشاہ ہیں آپ ان کے اوپر سوار ہو گئے ہیں ناجائز طریقوں سے جب تک یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ جو چاہیں خطبے دیتے رہیں ریدروشن پاس کرتے رہیں کانفرینسے کرتے رہیں اس مرز کو پھیلنے کے مواقع ملیں گے یہ ایک مرز ہے یہ اس وقت ختم ہوگا جب آپ لوگوں کو ان کے حقوق فرام کریں گے بہت شکریہ ڈاک صاحب اسلام اور انتہا پسندی کے موضوع پر دو اپیسوڈز کا ہمارے یہ پروگرام آج کمپلیٹ کرتے ہیں ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کی جانب سے بہت اچھے سوالات اس پروگرام میں ہمارے سامنے آئے اسلام اور انتہا پسندی جیسا کہ ڈاک صاحب کی گفتگو سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا ڈاک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سلوشن یہ ہے کہ ٹیررس کو ختم کرنے سے بہتر ہے کہ ان وجوہات کو ختم کیا جائے جو ٹیررزم کو جنم دیتی ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی نئے مسئلے کے ساتھ کسی نئے موضوع پر گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں اسلام پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے پاندھ موسیقی